یہ کفار اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے میں اس کو جنگ کہوں گا میں ایسی اسی لیے ہم اگر یہ مولانا فضل الرمان صاحب دین کے لیے چر رہا ہوتا یہ کہتا ہے میری ایک کال پہ پاکستان بند ہو سکتا ہے آپ نے تو کال بھی دی تو پاکستان باد کی کرسی کے لیے دی اس کو بائیس نمبر بنگلہ یاد ہے اس کو بائیس نمبر بنگلہ اور گڑی اور لسی نہیں بھور رہی یہ تو اس کے لیے کال دیتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام میرا نام محمد صدیق افتاب المروف افتاب خان میں ڈسٹک لودران سے تعلق رکھتا ہوں کیا لگتا ہے کل کا جو عمران خان صاحب جلسہ کرنے جا رہے ہیں کتنا کامیاب ہوگا یہ جلسہ سر یہ جو جلسہ ہے یہ اس کو ہم جلسہ نہیں کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں خان مشکل میں ہے اس وقت خان مشکل میں نہیں ہے اس وقت پاکستان مشکل میں ہے خان کو کیا چاہیے پاکستان کو خان چاہیے ہم قوم کو ایک ایسا دلیر لیڈر چاہیے جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے جو کفار کے وانوں میں کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے ہم آخری سانس تک آخری دم تک لڑیں گے ہم چھکیں گے نہیں ہم بھکاری قوم نہیں ہیں اور دوسری بات یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے مہنگائی کم تھی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں میں ان کے ہر سوال کا جواب دوں گا جب انیس سو نوے میں بینظیر اور نواز شریف کا دور شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پاکستان کے سب ادارے پاکستان کے سترہ قومی ادارے پرفٹ دے رہے ہوتے ہیں اور جب دوہزار اٹھارہ میں یہ چور چھوڑ کے جاتے ہیں تو پاکستان کے سترہ ادارے نقصان نہیں برباد ہو چکے ہوتے ہیں عربوں گھربوں کی سارے میں ہوتے ہیں پاکستان کی سٹیل میل بند ہو چکی ہوتی ہے ملازم گھر بیٹے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں ریلوے تباہ ہو چکی ہوتی ہے پی آئی اے ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ پی آئی اے جو دنیا کی بیسٹ ائر لیند تھی اس کو انہوں نے برباد کر دیا ہمارے قومی ادارے برباد کر کے یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو ترقیل شرم نہیں آتی ہیں ان کو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے ایک 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 انہوں نے اس ملک کا وہ نقصان کیا ہے اب میں فرض گریب آتی ہوں میری ایک دکان ہے وہ مجھے ہر روز دو ہزار پہ نقصان دے تو میں تو کنگال ہو جاؤں گا میں روڈوں پہ آ جاؤں گا اسی طرح ملک کے انہوں نے سترہ قومی ادارے برباد کر دیے اور اس ملک کو انہوں نے بھکاری بنا دیا اپوزیشن بھی جلسہ کرنے جاری ہے اٹھائیس طریق اور مولانا فضل الرحمان کے کافلہ بھی وہ بھی پہنچنے والا ہے تو کیا کہیں گے وہ جلسے اور یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوگا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں وہ چھوڑیں لاکھ آدمی لاتے ہیں یا دس لاکھ لاتے ہیں یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے یہ کفار اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے میں اس کو جنگ کہوں گا اسی لیے ہم اگر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب دین کے لیے چر رہا ہوتا یہ کہتا ہے میری ایک کال پہ پاکستان بند ہو سکتا ہے تو پھر یہ کال آپ نے اسلام کے لیے کیوں نہیں کی یہ کال آپ نے ختم نبوت کے لیے کیوں نہیں کی یہ کال آپ نے رسالت کے لیے ختم نبوت رسالت کے لیے کیوں نہیں کی اسلام کے لیے کیوں نہیں کی آپ نے تو کال بھی دی تو پاکستان باد کی کرسی کے لیے دی اس کو بائیس نمبر بنگلہ یاد ہے اس کو بائیس نمبر بنگلہ اور گاڑی اور لسی نہیں بھور رہی یہ تو اس کے لیے کال دیتا ہے یہ اسلام کے لیے کال دے یہ کشمیر کے لیے کال دے یہ چچنیا فلسطین کے لئے کول دے تو ہم اس کو عالم مانے عالم ایسے نہیں ہوتے ہم علماء کرام کی بہت قدر کرتے ہیں لیکن جو لسی ڈیزل کے پرمٹ اور بائیس نمبر بنگلے پہ بک جائے ہم اس کو عالم نہیں مانتے اپوزیشن طریقے میں اعتماد جو انہوں نے پیش کی ہے وہ کیا لگتا ہے آپ کو کامیاب ہوگی یا ناکام ہو جائے گی یہ تو انہوں نے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا ہے وہ لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے خان صاحب سے تھوڑا پیچھے ہو گئے تھے اس وقت وہ خان صاحب کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو گئے ہیں اب آپ اس پورے جلسے میں کسی سے پوچھ لیں ان کو مہنگائی نہیں ان کو ایک ہی بات چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں وہ لیڈر چاہیے جو کفار کے وانوں میں کھڑا ہو کر کہہ سکے لا الہ الا اللہ جو اسلام کا نعرہ بلند کر سکے جو پاکستان ان کو ایک فلائی ریاست بنا سکے رزق تو کتے بھی کھاتے ہیں اللہ تعالی نے رزق کا وعدہ کیا ہے ہم دار روٹی کے لیے نہیں جس نے وعدہ کیا ہے ہمیں دار روٹی وہ دے گا نہ نواز شریف دے سکتا ہے نہ عمران خان دے سکتا ہے ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو اسلام کے لیے حق کے لیے سچ کے لیے اور کفار کے للکارنے کے لیے ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا اچھا اپوزیشن کو اینڈ پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپوزیشن کو میں یہ ایک بات کہوں گا کہ آپ اگر حق پر ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ لوگ زیادہ آ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ لوگ زیادہ آ رہے ہیں وہ لکڑ بکڑ بائیس پالٹیاں ہیں اور خان صاحب اکیلا ہے اور یہ خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب چور ایک ساتھ ہو جائیں گے وہ جو ایک دوسرے کو روڈوں پہ کسیڑتے تھے آج ایک دوسرے کے پاؤں پڑ رہے ہیں یہ اصل حق ہے ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ان کا بہت شکریہ تحریکت میں اعتماد کیا ہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے کل بھی خان ہمارا لیڈر تھا آج بھی خان ہمارا لیڈر ہے اس لیے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہیں اور پھر میں کہوں گا یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ